مولانا روم بڑے علم والے تھے لیکن وہ خوشک علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی سوز و ساز نہیں تھا سوز و گداز نہیں تھا عشق و محبہ نہیں تھی خالی قیل و قال تھا جیسے آج قیل و قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکی کہ روزانہ لاشے گر رہے ہیں نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتا اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتا اس نے یہ خاص اور میرے برے صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے مسافہ بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑتے انتہا ہو گئی ہے نفرت کی تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے مل ایسے سمراجین کوئی فرقہ واریت دوالے تھے صرف منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے تو مسجد میں حوز کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے اور ان کی کتابوں کا ڈھیر کلمی کتابیں وہ سامنے رکھا ہوا تھے تو شمس تبریز آگئے ننگے پاؤں دہاتی شکل لگتا تھا یہ تو کوئی انپڑ جٹ آدمی تو آ کر انہوں نے بڑے بھولپن سے کہا مولی صاحب این چیست یہ کیا ہے تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا این آہست کہ تُو نمی دانی بھائی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا تُو چٹا انپڑ میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے وہ ایک دم آگے بڑھے وہ کتابوں کو جو یوں تھکا دیا وہ ساری حوز میں جا گریں اب وہ زمانہ پریس کا تو تھانے میں چلو دو چار ہور لے کے آجا وہ تیرا بیڑا غرق و بدبخت وہ تُو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کرتا تو شمس تبریز مسکر آئے اور حوز میں اترے اور یوں ساری کتابیں خوشک نکال کے باہر رکھ دیں ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا یہ کراماتِ علیاء ہے مولانا روم این چیزت یہ کیا ہے تو انہوں نے مسکر آکے کہا این آآست کہ تُو نمیدانی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا بس پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے انہیں فلسفے بھی بھول گئے اس کو ہمارے شاعر خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے سکھ ری تروش منصورینو ہن ٹھپ رکھ کنز قدورینو حادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتابے یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائکی کی مزدار قصہ تھا آپ کو سنایا دیا کوئی چیز خود نہیں تو اللہ تعالی نے چار قسمیں دو تاقیدیں کہ نہیں میں نے ہی تمہیں بنایا ہے تم خود بخود نہیں بنیں